دوستو اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش کے کاؤس شامبی زلہ سے کاؤس شامبی زلہ میں اسطحیت خان کا ہے عالیہ عارفیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ اپنی زکاة نکالتے ہیں جو لوگ اپنی صدقات نکالتے ہیں تو ان تمام لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں سب سے پہلے ان لوگوں کا خیال رکھیں جو ضرورت مند ہیں سب سے پہلے ان لوگوں کا خیال رکھیں جو پریشان حال ہیں سب سے پہلے ان لوگوں کا خیال رکھیں جو گریب ہیں جو مزدور ہیں جو لوگ ڈاؤن سی پریشانیوں سے جوج رہے ہیں خان کاوں نے اپنے اس اتحاسی فیصلے کو ایک بار فٹ دورہ ہے اس کے لئے خان کایں جانے جاتی ہیں خان کاوں کا کام لنگ در چلانا ہے ذات دھرم اور سماج سے اوپر اٹھ کر کے لوگوں کی سیوہ کرنا ہے مانوتہ کی سیوہ کرنا ہے آج پھر خان کا اعلیہ عرفیہ کے فیصلے نے خان کاوں کے اس پرانے یاد کو اس پرانی روایت کو اس پرانی ریتی کو تاجہ کر دیا ہے خان کا کے طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان تمام چیزوں کے بعد آپ اپنی زکاة کا ایک حصہ مدارس کو بھی ضرور دیں تاکہ مدارس جو مانوتہ کے جو کیندر ہیں جو سکھا کے کیندر ہیں جہاں انسانیت اور مانوتہ کی سکھا دی جاتی ہے اس سیوہ کو بھی مدارس پوری امانداری اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بنا رکے اور بنا تھکے جاری رکھ سکیں اس سندر میں خان کا کی طرف سے ایک پتر بھی جاری کیا گیا ہے پتر میں کہا گیا ہے کہ امیدے کی آپ سبیل و خیر و آفیت یعنی پوری اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ سوست ہو کر کے اپنے گھروں میں لاغ ڈاؤن میں حکومت یعنی سرکالی گائیڈ لائن کے پابندی کرتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر روزہ اور ذکر خواہ عبادت یعنی اشور کی پرمیشور کی اللہ کی پرماتمہ کی یادوں میں مشغول ہوں گے ساتھی ماہ رمضان کی برکت حاصل کر رہے ہوں گے پویت رمضان کی جو نیکیاں ہیں ان سے پوری طرح آپ لابانویت ہو رہے ہوں گے پتر میں آگے کہا گیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی اس مہاماری کی وجہ سے لوگوں کی حفاظت کے لیے ڈیڑھ مہینے سے دیش میں لاکھ ڈاؤن جاری ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ملک کے غریب بزدور اور چھوٹے کاروباری پر بھاوت ہوئے ہیں رمضان کے اس مہینے میں ہم سب کا فرض ہے یعنی ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی زکاة و خیرات کی رقم سب سے پہلے غریبوں پریشان حال لوگوں رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو دیں جس میں ذات دھرم برادری فرقہ کی کوئی قید نہیں ہے ان سب سے اوپر اٹھ کر کے کہا گیا ہے کہ لوگوں کی مدد کریں سیوہ بھاؤ سے مدد کریں یہ اپنے آپ میں ایک انوکھا اور اتحاسک فیصلہ ہے ایک تاریخی فیصلہ ہے پتر میں آگے کہا گیا ہے کہ ان کے بعد اپنی زکاة کا ایک حصہ مدرسوں کو بھی ضرور دیں تاکہ مدرس سکھا اور مانوتا کے حیطوں کی رکھشا اور اس کے اتحان کے اپنے مشن کو ٹھیک دھنگ سے جاری رکھ سکیں پتر میں آگے کہا گیا ہے کہ آخری گزارش ہے کہ اپنے خرچ پر جہاں تک ہو سکے کنٹرول کریں یعنی حضور خرچی نہ کریں اناف شناف پیسے نہ خرچ کریں جہاں دو روٹی میں کام چل جاتا ہے وہاں ڈیڑھ روٹی میں کام چل جاتا ہے جہاں سو روپے میں ہی کام چلائیں پیسے بچائیں کفایت سے کام کریں خاص کر عید کی خریدداری کے سمج جب آپ عید کی خریدداری کے لئے اپنا من بنائیں تو اس وقت ضرورت مندوں کی ضروریات جو نیڈی لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھیں یہ پتر خانکاہ کے سجادہ نشین خانکاہ عرفیہ حسن ستھا پک جامی عرفیہ سید سرامہ کے کی اور سے جاری کیا گیا ہے دوستو اس وقت کی بڑی خبر ہے اس پوری خبر پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے اپ ڈیٹس آتے رہیں گے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے کیونکہ یہ پتر اپنے آپ میں ایک اتحاسک پتر ہے یہ پتر اپنے آپ میں ایک تاریخی پتر ہے ایسے دور میں جب لوگ مال سے محبت کرتے ہیں ایسے دور میں خانکاہوں نے اپنی پرنپرہ کو آگے بڑھاتے لوگوں سے اپیل کیے کہ وہ ذات دھرم مذہب برادری سماس سے اوپر اٹھ کر کے مانوتہ بھاو سے لوگوں کی سیوا کریں دوستو آپ وطن سمچار کے ساتھ بنے رہیے اور آپ ضرور ہمارے پروگرامز کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور سبسکرائب کرتے وقت رائٹ سائیڈ میں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ وطن سمچار کے